لا يزال الخیر حیل لا يزال اسلام آباد میں وقف املاق کے حوالے سے ایک قانون پاس کیا گیا اس پر دینی حلقوں کی طرف سے شدید تحفظات اور خجشات کا اظہار کیا گیا کہ یہ مدارس کو اپنی تحویل میں لینے کی ایک کوشش ہے اس حوالے سے وفاق المدارس السلفیہ کا کیا موقف ہے اور آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہم بھی باقی جتنے بھی ہمارے مقابلے فکر ہیں جنہوں نے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹر انہوں نے بنایا ہے یہ کسی طرح سے بھی اخلاقی قانونی شرعی اعتوار سے دوست نہیں ہے اس لیے کہ وقف املاق کے بارے میں شریعت نے جو رہنمائی دی ہے اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت تھی لیکن یہ نہ جانے کونسی اسمبلی ہے کونسے ممران ہیں کونسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اس جلجبازی میں اس طرح سے اس کو ایکٹر بنا دیا ہے کہ جو اسلامی قوانین ہیں ہمارے اس سے بھی ٹھکراتا ہے اور پاکستان کا موجودہ جو آئین اور گسورہ اس سے بھی ٹھکراتا ہے اور یہ رفاع عامہ کے پروگرام ہیں اور اس میں رقاوٹ ڈالنا اور اس کو اس طرح سے ثبوت آر کرنا کسی طرح سے بھی اقل مندی نہیں ہے میں اس مجھتا ہوں کہ اس قانون میں سرے سے اس کو ختم کرنا چاہئے اگر تو ضرورت محسوس کرتے بھی ہیں تو میرے خیال میں علماء اور مفتیان کرام سے تمام مخاطبی فکر ان سے رہنبائی لینی چاہیے اور پھر اس کو اثر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اس پوزیشن میں جس پوزیشن میں انہوں نے اس ایکٹر کو بنایا ہے یہ کسی طرح سے بھی اس کو بہت پورا نہیں کرتا ہے اور اس کو ہم مسترد بھی کرتے ہیں اور ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ظالمانہ ایکٹر کے ذریعے سے آپ ایک اچھا خاصہ جو ایک رفاہی کام ہو رہا ہے دریبوں کے لیے بھی ہو رہا ہے اور اس سے تمام لوگ مستفید ہو رہے ہیں صرف دریب ہی نہیں عام لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ دوسری ہے روک صاحب آخر میں بتائیے گا جامعہ تررشید ایک ملک کی معروف علمی اور دینی درسگاہ ہے اب وہ میڈیا کے میدان میں بھی آ رہے ہیں تو کیا دینی مدارس کے لوگوں کو میڈیا کے میدان میں آنا چاہئے اپنا کردار کس انداز میں ادا کرنا چاہے بڑی خوشکن بات ہے آپ نے جیسے کہ بتایا ہے کہ جامعہ تررشید یہ ایک بہت ہی محتبر اور قابل اعتماد اور موقع ادا رہا ہے یقیناً اس کی سرگرمیاں تعلیمی علمی تحقیقی بہت زیادہ ہیں اگر انہوں نے اس کے ساتھ اس میڈیا سل کے اندر بھی آنے کو ایک مسئلہ اور ایک قدم اٹھا لیا ہے تو انہوں نے اس کی تحسین کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ یہ خوبصورت ادافہ ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے اس لیے کہ اس وقت جو غلط فہمیاں دین کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں اور اتسازشیں ہو رہی ہیں اور اسلامی اخلاقی قدروں کو جو اس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے تو اس کا دفاع کرنے کے لیے اس طرح کا میڈیا اثر مہت بہت دوری ہے میں اس موقع پر یقیناً جامعہ ترشید کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں انہوں نے سب کو مبارک بھی دیتا ہوں اور ان کی تحسین بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا قدم باقیوں کے لیے بھی رہنمائی کا باعث دی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر یاسین زفر صاحب معروف علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود تھے اس طرح کے اہل علم سے ہم مزید گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اسلامباد سٹوڈیو سے اپنے میزبان عبدالروہ محمدی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار